بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ملک زفکار آپ دیکھ رہے ہیں جمع کشمی ٹی وی ناظرین اس وقت موجود ہوں سیس فائنل کے دھائی قریب واقعہ بی ایچ یو تیتری نوٹ چیوہ نارڈ میں جہاں پر ایک فری کیمپ لگایا گیا ہے فری میڈیکل ڈینٹل ان فیزیو تھراپی کیمپ لگایا گیا ہے جس میں بڑی تعداد میں اس وقت یہاں پر پیشنٹ موجود ہیں اور مزیزین علاقہ بھی موجود ہیں یہ جو کیمپ ہے یہ خصوصی طور پر فلاس سوشل ویل فیل ٹرسٹ کی کابشو سے لگایا گیا ہے اس میں اور بھی جو ٹرسٹ ہیں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے میں اس وقت بلکل بی ایچ یو کے اندر موجود ہوں میرے ساتھ کچھ عباب موجودوں سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر جو اس وقت کیمپ چل رہا ہے کیمپ مختلف ڈپارٹمنٹ کے جہاں پر جو سپیشلسٹ آئے ہوئے ہیں کیا آپ لوگ ان سے مطمئن ہیں اور کیا آئندہ مستقبل بھی اس طرح کے کیمپ لگنے چاہیے یہ ہمارا علاقہ کیونکہ دور دراز ہے یہاں سے مریضوں کے شہر میں جانا یا اس طرح چیک کرانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ جو کیمپ لگا ہے اسے کافی لوگ ان کو فائدہ پہنچتا ہے غریب لوگ ہیں اور ان کی جو دیکھوال یہاں ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیمپ اس طرح کے لگتے رہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ چیک ہو سکیں ہمارا علاقہ تو یہی ہے مگر المخصر بات یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ ہیں ہمارے جو وام ہیں اکثریت ایسی وام ہے جس جو فورڈ نہیں کر سکتی ہے کسی سپیشل لیسٹ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتی ہے عام جائیں گے کسی بچے کو چیک کرائیں گے نارمل ڈاکٹر یہ کافی یہاں پہ جو ہوئی ہے اس پہ آپ کے کہنا جاتے ہیں یہ جو انہوں نے کیمپ لگایا جو ڈاکٹر صاحبان آئے ہیں یہ ہمارے علاقے کے لیے بہت بڑا اقدام ہے اس سے ہماری بہت زیادہ وام مستفید ہوئی ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے جو کبھی اس طرح کے ڈاکٹر سپیشل لیسٹ کے پاس نہیں جا سکتے تھے اور ہم ساب لوگوں کو فائدہ پہنچے ہیں جی جی یہ بہت زبردست ہے جو انہوں نے کیمپ لگایا ہمارے لوگ شہر میں نہیں جا سکتے ہیں ادھر سپیشل لیسٹ آئے ہیں اس کے لیے یہ ہمارے یہ دو روزہ کیمپ ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پر مستفید ہوگے کتنے دور درات سے یہاں پر لوگ آئے ہیں جو مریض ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ جو سوشل ٹریسٹ ہے فلا سوشل ٹریسٹ ہے پوری ٹیم کو اور بالخصوص تیت نوڑ کی یہ پوری ٹیم ہے اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جس طرح میں صبح سے ادھر آیا ہو تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایٹ لیسٹ ون تھوزنڈ پلس لوگ ابھی تک جو یہاں پر آ چکے ہیں سکن سپیشلیسٹ یہاں پر آئے ہوئے اور اس کے بعد ڈینٹسٹ سپیشلیسٹ ادھر آئے ہوئے اور فیزیو تھرابیسٹ تو کم از کم کم از کم از کم آدار بارہ سو لوگ صبح سے ابھی تک چیک اپ کروا کے میڈیسن فری لے چکے ہیں تو یہ مبارک بات کی مستحق ہے تیت نوڑ کی پوری ٹیم اور یہ جو سوشل ٹریسٹ ہے اور الحمدللہ میں یہ جو ٹیسٹ ہے فلا ٹیسٹ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں چونے کہ میں کاموڑا سے ہوں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کانڈلی میں انشاءاللہ آپ سے بہت جل رابطہ کروں گا اگر اس طرح کا ایک کہ اگر کاموڑا میں لگ جائے آپ یونین گوصل کے میر میں دیکھیں تو کاموڑا اس کا میڈل میں آتا ہے سنٹر میں ہے تو اگر وہاں پہ لگ جائے تو بہت سارے لوگ کاموڑا آجاتا ہے نندی نارا آجاتا ہے اس میں بہت ساری عبادی ہے جس سے بہت ساری عمام کو فائدہ پوچھے گا انشاءاللہ جنگوں کیوں مریضہ واسطہ ہے سولو تو ہی آیا دے پھر انہوں لگا ہے مہربانی ہے تھاری بس آن میں نا اتنا گریب بندہ دور نہیں جانا تھا سولت لبی اگر انہوں چاہیے کہ دے گریبہ واسطہ پر رحم کریں دے آئے نیا جی تکلیف ہی تکلیف ہی نہیں بجا آئے نیا کہ بجیا کہ ڈاکٹر آئے اللہ تعالیٰ نے مہربانی تو سنگے اللہ ایمان دے عزت دے کہ گریبہ نے دکھ درد بھی شامل ہو اچھی گال ہے بہت اچھی اندہویہ گال ہونی چاہیے نہیں اس وقت مبارک ہے کہ اندہویہ گال ہونی چاہیے نہیں اسلام علیکم خود بیمار ہو یا بچہ بچہ بھی بیمار ہے نانے بھی بیمار ہے کیا ہنے کے لڑے یہ تھا اس کیپ لگا یہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ اور بھی ہونے چاہیے نہیں باقی جو آپ مریض ہیں انہوں نے ٹھیک دکھ با لونا ہی ہونے چاہیے نہیں اس وقت موجود ہیں کچھ خواتین ہیں جو اپنا چیک اپ کرانے کے لیے بی ای یوک میں موجود ہیں یہاں پر دو روزہ فری میڈیکل کیمپ لگا ہوا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو یہاں پر فیسلیٹی دی گئی ہے فلاس سوشل ویلویر ٹسٹ کی کابشو سے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہے اسلام علیکم یہ فلاس سوشل ویلویر ٹیتری نوٹ ٹیتری نوٹ کو میں فوکس کرنا چاہوں گی کہ یہ فلاس سوشل ویلویر ٹیتری نوٹ نے یہ جو کابش کی ہے اور ان کی محنتوں سے یہ جو یہاں پر ڈاکٹرز آئے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز سپیشلسٹ آئے ہیں میں ان کی محنتوں پر کوہ راج تحسین بھی پیش کرتی ہوں اور میں یقین بھی کرتی ہوں اور امید بھی کرتی ہوں کہ آئندہ بھی ایسے کیمپ لگائے جائیں گے تاکہ غریب لوگ جو مہنگائی کے ستائے ہوئے مارے ہوئے لوگ جو دور دراز ان ڈاکٹرزوں کی پہنچ تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ یہاں پہ اپنا فری چیک اپ کروائیں گے فری میڈیکل اور یہ تو ان کی دعاوں سے بھی مستفیض ہوں گے اور اللہ پاک ان کو انکس کا سلہ دے گا اس کیپ میں ایک تو ڈاکٹرز سپ فری چیک اپ کرتے ہیں دو ساتھ ہی فری میڈیسن ملتی ہے موجودہ دور میں انتہائی یہ مہنگائی کا توفان ہے تو کیا یہ عوام کے لیے ایک خوشخبری نہیں ہے ایک غریف نہیں ہے جی جی یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اس وجہ سے بہت غریب لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اس چیز سے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ایسے کیمپس اور لگائے جائیں گے اس علاقے میں اور غریب لوگوں کو سہولت مہیا کی جائے گی اب ہم چلتے ہیں یہاں پر جو ڈاکٹر حضرات ہیں جو ریزو کا چیک اپ کرتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں اور دیگر اب آپ کے پاس چلتے ہیں کہ اس کیمپ کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس دو روزہ کیمپ میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سویل صاحب جو سکین سپیشلیسٹ ہیں اپنے شعبے میں مائر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کا شعبہ ہے کتے پیشنٹ آپ کے پاس اب تک آ چکے ہیں اور کیا ریشو ہے یہاں پر آپ کی جو شعبے کے والے سی جو ڈیزیز ہیں اچھا جی جس طرح نا ہم صبح سے چارے گھنٹے ہو گئے ہیں پیشنٹ دیکھتے ہوئے تقریبا پانے پونچ سو پیشنٹ دیکھ چکے ہیں اور میرے حیال میں سب سے زیادہ سکین کے پرابلم ہی ہیں ایک دو سکین سپیشلیسٹ پورے ایریا میں کوئی نہیں ہے جو سب سے بڑی بندے کے اوپر دو میٹر سکیئر کے ایک سکین لگی ہوئی ہے ہر انسان کے ساتھ اور سکین کے پرابلم بہت زیادہ ہیں سکین کے انفریکشن جیسے سکی بیز بہت زیادہ کامن ہے چھائیاں کامن ہیں نوجوان لڑکیوں کو ایکنی چیرے پہ دانے بننا بال گرنا لیکن سکی بیز بہت زیادہ کامن ہے پورے پورے گھروں میں سکی بیز اس طرح ہے اور اگر ہم نے پانے پانچ سو پیشنٹ دیکھیں تو ان میں سے اور کچھ نے ڈیڑھ سو پیشنٹ ہم نے سکی بیز کا یہاں پہ چکیا ہوگا تو میں تو کہتا ہوں یہاں پہ سکین سپیشلیسٹ میں تو یہاں پہ ایک دو روزہ کیمپ تھا میں چھوٹی آیا ہوا تھا تو میں نے اپنے آپ کو پیش کر کیا اس چیز کے لیے لیکن اور بھی جو لوگ ہیں سکین سے ریلیٹڈ انہیں چاہیے کہ اس ایریا میں آکے ایسے کیمپ لگائیں ویسے بھی سکین کی ڈیزیز اور پیریفریز میں بہت زیادہ کامن ہے اور سکین سپیشلیسٹ ہوتے نہیں ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے اس وجہ سے تو یہ ہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ مسائلیں جلد کے فلاس سوشل ویل فیل ٹرسٹ کی وساطت سے یہ کیمپ لگیا گیا ہے تو آپ اس کیمپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی اس طرح پہ کیمپ لگانے چاہیے دیکھیں یہ تو بہت اچھی بات ہے میں چھوٹی آ رہا تھا مجھے فلاس سوشل ٹرسٹ کیوں کہ میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے اپنے یہ سارے اپنے دوست اپنے عزیز اپنے رشتدار اپنے پروسی اس ٹرسٹ کو چلا رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے اور لوگوں کو بہت ہیلپ کر رہے ہیں صرف اور سرے میڈیکل کے ریلیٹڈ نہیں یا میرے سکن کے ریلیٹڈ ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سارے اچھے کام کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے اور میں چاہتا ہوں کہ باقی بھی جتنے بھی لوگ ہیں مارے اپنے علاقے کے لوگ جو کہ دوسروں کی ایلپ کر سکتے ہیں جیسے میں سکن کے شعبے سے ہوں تو میں نے اپنے آپ کو سکن کے لئے پیش کیا کوئی اگر آئی سپیشلیسٹ ہے تو آئی کا کیمپ اسے لگانا چاہیے کوئی میڈیکل سپیشلیسٹ ہے تو اسے اپنا کو کم آز کم سال میں ایک مرتبہ میڈیکل کا کیمپ لگے کیونکہ پیشنٹ کو ضرورت ہے اس چیز کی اور یہ فلاس سوشل ٹرسٹ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس صاحب میں میرے حیال میں کہ یہ لائن آف کنٹرول کا ایریا بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ سب زیادہ ڈیزرویں یہاں پہ اگر کسی کسی بھی کوئی امرجنسی آ جائے اتنے دور ہیں ہمارے سے آسپیٹل تو یہ ان کے کام کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اللہ تعالی ان کو کامیابیاں دے میرے ساتھ موجود اس وقت فیزیو تھرابیسٹ ڈاکٹر صاحبہ ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر فری فیزیو تھرابیسٹ کیمپ میں اپنی جو فیسلیٹی ہیں وہ پروائیڈ کر رہی ہیں تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر کس طرح کے مریض ہیں ان کی ریشو کیا ہے آپ کا جو شعب ہے اس والے سے نی آسٹریو آرثرائٹس کے بسیکلی پیشنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ریپورٹ ہمارے پاس ہر دفعہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس حساب سے یہاں پہ جیسے کہ فیزیو تھرابی کی سہولت موجود نہیں ہے ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہمارا تو جب ایک منت کے بعد کیمپ یہاں پہ ہوتا ہے ہم لوگ تو لازمی آتے ہیں اس حساب سے ہمارے پاس پیشنٹ کی ریشو بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے لیے بھی ایک یا دو دن کے کیمپ میں اتنے زیادہ پیشنٹ کو ریپورٹ کرنا اور ان کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں یہ چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کیمپ ہونا چاہیے کہ کم ٹائم میں ہم پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ اچھا دے کے لیکن پیشنٹ کی ریشو بھی پھر تھوڑی کم ہو جائے پیشنٹ اگر کم ہوں گے ان کو ٹائم زیادہ دیا جائے گا ان کا ٹریٹمنٹ زیادہ اچھے سے ہو جائے گا آپ کسی فانڈیشن کے ساتھ ہیں یا گورمنٹ کی سروس کے نہیں ہم لوگ ایک پرائیویٹ فانڈیشن ہے مشل فانڈیشن اس کے میمبرز ہیں ہم فیصلہ باز سے یہاں پہ فری کیمپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یہاں پہ جو پیشنٹ جن کو یہاں پہ عدویات یا کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ نہیں مل رہا ہم ان کو وہ سہولت دیں ہماری یہاں پہ پوری ٹیم ہوتی ہے ہمارا دو سے تین دن کا یہاں پہ سٹے ہوتا ہے اس حوالے سے اس دو روزہ کیمپ میں میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر فیصل صاحب جو فیصلہ باز سے یہاں پر تشریف لائے ہیں ان کا شعبہ ہے ڈنٹسٹ ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کا جو یہاں پر شعبہ ہے ڈنٹسٹ اس حوالے سے اس بی آج یو میں جو دو روزہ کیمپ لگیا گیا ہے پیشنٹ کی کیا ریشہ اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو آپ فیصلیٹ کر رہے ہیں یہ خدمت خلقہ جو کام ہے یہ حکومت کو بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے جی بسم اللہ رحمان الرحیم میں ایس چیئرمن مشل فانڈیشن ٹرسٹ سب سے پہلے فلاش حسل ٹرسٹ جو ہے جو یہاں پہ تیتری نوٹ بلکل بانڈری لائن پہ جہاں سے جو بورڈر آپ کا ہے انڈیا کے ساتھ وہ زیرو کلومیٹر پہ ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ مدو کیا اور ہمیں یہاں پہ لوگوں کی خدمت کے لئے بلایا دوسرے نمبر پہ جو یہاں پہ ڈینڈل کے حوالے سے یا فیزو تروپی کے حوالے سے صبح سے لے کے اب تک ہم نے جو کنڈیشنز دیکھی ہیں پیشنٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس میں بھرپور اپنا بھی کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ایک ہیلتھ کا مین اور میجر پارٹ ہے ہماری اورل ہائی جین اس کے حوالے سے میرا یہ پیغام ہے اور آپ کے توسط سے آپ کے چینل کے توسط سے جو ہے وہ میں یہ گورنمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں ازاد کشمیر کی کہ وہ اورل ہائی جین کے حوالے سے اس تاکہ ایکٹیوٹیز میں بھی اپنا کردار ادا کریں میرے ساتھ موجود ہیں فلاس سوشل ویل فیر ٹرسٹ کے ذمہ درہ ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے بی ایچ یو میں بی ایچ یو تیتنوٹ میں دو رزا فری ڈینٹل انڈ فیزیو تھرپیسٹ کیمپ کا انقاد کیا یہ کعوش جو کی ہے آپ نے اس میں کس کس نے اور کتنی مقدار میں کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے عصہ ڈالا ہے اور اس کیمپ کے لگانے میں آپ کو کیا مشکلات درپیش آئی ہیں بسم اللہ الرحمنی صاحب سے پہلے میں ملک زلفقار صاحب اور جے کی ٹی وی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں جو خاص کر ہر وقت ہر مقام کے پر کشمیر کی بارڈر کے پر یہ اپنے آدھری کو جگنی مناتے ہیں اور لوگوں کو کوری کر کے ان کی آواز جو نہ بنانے بالا تک پچھاتے ہیں دوسرا جو ابھی یہ کیمپ لگا ہے بی ایج یو میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کا بارڈر کا ایریا ہے یہاں پر میڈیکسین یا میڈیکل کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بروقت کوئی طبیعی حمداد پہنچ سکے اس لیے سپیشل جو مشل فانڈیشن ہے فیصل آباد کے اندر ان کے چیر میں نے ڈاکٹر فیصل صاحب فیصل آباد گئے ان سے بات کی گئی ہے فلاسوسیو ٹیسٹ ہے ان کو ایک خط لکھا ہے لیٹر لکھا ہے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارا لقا جو ہے وہ پاڑی لقا ہے اور اس میں آپ آئیں یہاں کے لوگوں کو بڑی مشکل آتا ہے اپنے میڈیکل کی فیزیو تھرپی کی ڈینٹل کی یہاں پر کچھ بھی ڈاکٹر نہیں بیٹھتے ہیں پھر انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو انہوں نے توجہ دی ہے پھر انہوں نے چھے ڈاکٹر ہائر کیے ہیں اور اس کے ساتھ فری میڈیسین کم ات کم پانچ چھے لاکھ رپے کی فری میڈیسین بھی لے کر آئیں خود بھی آئیں جس میں ان کے چیر میں ہیں مشل فانڈیشن کے ڈاکٹر فیصل صاحب سے پہلے میں مشل فانڈیشن کے تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں خاص خار چیر مہر فیصل صاحب کا ڈاکٹر فیصل صاحب کا کہ انہوں نے جو اتنے مشکل علاقات میں مشکل جگہ پر اپنا ٹیم نکال کر آئیں کہ میں انہوں کو بہت بہت شکریہ دا کرتا ہوں خدا دالوں کو جزائے خیرت آفرمائے اور خاص خار عوام علاقہ کو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فلا سوشل ٹریسٹ جس کا آپ کو ہر وقت ہر جگہ کے اوپر آپ کو ہر سولل مہیا کرتے ہیں آپ سب لوگوں کے سے ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ آپ فلا سوشل ٹریسٹ سے جڑے ہیں ان کے ساتھ آپ مدد کر رہے ہیں ہر چیز کی مندلی ڈوڈیشن کی صورت میں ہو ویسے اگر جب آپ کو بلائے جو آئیں میں سب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جتنی بھی اتنی ٹیم ہے خاص کر فلا سوشل یہ ساری ٹیم پہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں ذمہ داران انہوں نے اپنے سب کاروبار اپنے جتنی بھی ان کی مصرحات ترک کر کے انہوں نے لوگوں کو عوام علاقہ کو ایسو حلط پر جانے کے لئے یہاں پر پہنچے ہیں بہت شکریہ دا میرے سب موجود ہے ایک اور سوشل ویل فیل ٹرسٹ کے ذمہ دار سغیر ملک صاحب آپ اکثر جو فلائی کام ہیں انہوں نے پیش پیش آپ کا ٹرسٹ آج آپ نے یہاں پار فری میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اس وقت اموتِ ازاد کشمیر کو کہ یہ کام تو ان کا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سولیات صحت کی دینے یہ لوگ آپ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ملک زلقار صاحب میں آپ کا اور جکی ٹی وی کا نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکال کر یہاں پر آئے اس کے بعد میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فلائی سوشل ٹرسٹ کے تمام زمداران کو یہ حمد بخشی ہے کہ یہ اس طرح کے کیمپ کے انقاد کر کے عوام علاقہ کو ایک بہترین سولت میں یسر کر رہے ہیں اور اس کے بعد مشل فنڈیشن فیصل آباد پاکستان سے آئے ہوئے ڈاکٹر فیصل صاحب کی ٹیم مشل فنڈیشن ڈاکٹر فیصل صاحب کی ٹیم کو میں خوشمدید بھی کہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دل کی امیق رہنگی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام تار مصرفیات اور اپنی خدمت اور میڈی میڈی سن یہاں پر فرام کر رہے ہیں اور فری سروس فرام کر رہے ہیں فری چیک اپ کر رہے ہیں میں ان کا بھی تیہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے بارڈر پر آ کر اپنی خدمات پیش کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایم ایس ڈاکٹر لیاکت صاحب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بی ایچ ایو تیتری نوٹ کی انتظامیہ اور ڈاکٹر فریال جو یہاں کی انچارج ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہاں پر آ کر ہمیں اجازت دی کہ یہ کیمپ آپ لگائیں اور اس کے ساتھ ہمارے گاؤں کے یہ ڈاکٹر ڈاکٹر سوہیل انہوں نے یہاں پر آ کر ہماری بہت بڑی حلپ کی ہے جو خود اپنے بیہائی پر میڈیسان سکین کے میڈیسان لاکر ہم اپنے عوام علاقہ کی خدمت کی ہے میں اس پر ان کو دل کی امیگ رہیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنے تمام ذمہ داران جو ہمارے فلاف سوشل ٹریس تیتری نوٹ کے جہاں پر موجود ہیں یا فارن میں ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے یہ کافشیں ہماری تکمیل کو پہنچ رہی ہیں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرمائے اور میں اپنی عوام علاقہ تیتری نوٹ سے ایک ریکویسٹ بھی اور گزارش بھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ علاقہ جو کہ بہت سی محرومیوں کا ایک مجموعہ ہے تو ہم جب سب اگٹے ہو کر اس کی محرومیوں کو دور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا کوئی مسئلہ بھی نہیں رہے گا ہم تمام چیزوں میں انشاءاللہ بہتر اپنی پرفارم دیں گے میں نے اس سے پہلے بھی ایک کنٹریویو دے کر ایک ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے علاقے میں ایمبولینس کی فوقدان ہے سہولت کا بہت بڑا فوقدان ہے تو کچھ لوگوں نے محیر حضرات نے ہمارے ساتھ تاؤن کیا ہے میں ابھی تمام جتنی نوٹ اور اس کے گرد انواقع رینے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایمبولینس نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ ہم نے شروع کی ہوا ہے تو آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں اپنے جوگ دار جوگ فنڈ ڈال کر ہماری مدد کریں اپنے عوام علاقہ کی اور میں اسی پر آپ کا شکریہ ادا کروں ناظرین یہ تھے آج کے اس فری میڈیکل کیمپ میں موجود فلاس سوشل ویلفر ٹرس کے ذمہ داران مشل فانڈیشن کے ڈاکٹر حضرات اور ڈاکٹر سویل صاحب اور دیگر عوام علاقہ اور مریض جنہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیز فیلن کے انتہائی قریب واقعہ بی آئیو ہے اور یہ پٹی پوری جو ہے وہ اس سے قبل بھی متاثر ہو چکی ہے اور یہاں پر سیت کی جو فیسلیٹی ہیں وہ نہیں ہیں جو یہ جو کیمپ اس طرح کے لگائے جاتے ہیں ان کو ہم سب لوگ سراتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حکومت آزاد کے شمیل کو بھی چاہیے کہ اس بی آئیو کی طرف توجہ دلائے اور یہاں پر جو کمی ہے سیت کے یہاں پر جو سولیات نہیں ہیں جو فقدان ہے جو عدویات کی کمی ہے سٹاف کی کمی ہے اس کو پورا کر کے یہاں کے لوگوں کو سیت کی سولیات فرام کریں ناظرین مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہے گا ملوظف کار جے کے ٹی وی تیتی نوٹ تیسیل حجیرہ ڈسٹرک پونچ جمہو کشمیر